ہلو نمشکار اداب وائرس کو اس تیزی سے نہیں پنپنے دے رہے جس تیزی سے یہ کئی دوسرے دیشوں میں پھیل رہا ہے آج ہم آپ کو امریکہ کی دو بہتی سنسنی خیز سٹڈیز کے بارے میں بتائیں گے ایک وینٹی لیٹرز کو لے کر اور دوسرے اس وائرس کے آپ کے پیر کے ٹو یعنی پیر کی بڑی انگلی سے رشتے کے بارے میں کیا رشتہ ہے وائرس کا پیر کی انگلی سے اور وینٹی لیٹر کتنے کامیاب ہیں کتنے فیل لیکن ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ یادی آپ ریل نیوز انٹرنیشنل کی خبروں کے خزانے میں سے کچھ چنندہ خبریں کھوچ کر لانے کی ہماری کوشش کو پسند کر رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے مطروں سے بھی ایسا کرنے کو کہیں جیسے جیسے دنیا اس ماہماری سے جوچ رہی ہے اور ہمارے پاس ڈاٹا اکھٹا ہو رہا ہے نئی نئی باتیں اُبھر کر سامنے آ رہی ہیں دو مہینے پہلے ایسا نہیں تھا کہ ہم کوئی ریسرچ کر سکیں یا موڈل بتا سکیں جو کہ اب ہم بتا سکتے ہیں لیکن یہ بھی آفشک نہیں کہ ایک سامنے کا ڈاٹا دوسرے علاقے یا سامنے میں لاغو ہو ایک تو اس لیے کہ یہ وائرس بہت تیزی سے موٹیٹ کرتا ہے اپنی شکل بھی بدلنے کے لیے جانا جاتا ہے اور ویبن پرستیتیوں میں ویبن پرکار سے بیہیو کرتا پایا گیا ہے یہی کارن ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کا موڈل امریکہ پر اپلائی نہیں ہو رہا امریکہ کا موڈل میڈلیس یا بریٹین پر اپلائی نہیں ہو رہا اور سب جگہ کا موڈل بھارت پاکستان پر اپلائی نہیں ہو رہا اور نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے اب قریب تین ملین سنکرمیت کیسز وشپر میں ہو چکے ہیں جیسے جیسے ڈاٹا بڑھڑا ہے ہم بہت سی باتیں اب کہہ سکتے ہیں جو پہلے نہیں کہہ سکتے تھے ایک سمیں تھا جب پریسیڈنٹ ٹرمپ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ وائرس ان کے دیش میں کچھ بھی ہانی پہنچا سکتا ہے وہ سوچتے ہوں گے ہمارے جیسے طاقتور دیش کا کوئی کیا بھی گار سکتا ہے امریکہ کی ملٹری مائٹ کی وہ کتنی بات بات کر چکے تھے یادی آپ خبریں سنتے رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پریسیڈنٹ ٹرمپ نے کتنی بار کہا کہ افغانستان یا ایران یا اکتر کوریا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے یا امریکہ کی ملٹری مائٹ ایسی ہے کہ پورے کے پورے دیش کی آبادی کو تباہ کر سکتی ہے پھر کچھ دن بعد پریسیڈنٹ ٹرمپ کا بیان آیا کہ وہ اس مہماری پر قابو پا چکے ہیں کچھ دن اور گزرے تو انہوں نے وش بھر میں ہائیڈروکسی کلوروکوین بکوا دی اب تو وہ یہ تک کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ ڈس انفیکٹنٹ کے انجکشن لگوالو یا کھانے کے بعد پی لیا کرو لیکن پریسیڈنٹ ٹرمپ نے ایسا کہا ہے اس لئے کرنے نہ لگ چاہیے گا حالانکہ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جوک کے روپ میں ایسا کہہ رہے ہیں لیکن یہ سب دکھاتا ہے ایک ایسے ویکتی کی منصفتی جو کل تک سمجھتا تھا کہ وہ وش کی سپر پاور کا سب سے پاہفل ویکتی ہے اور آج اس کے اپنے دیش میں حالات ایسی جگہ پہنچ گئے کہ وہ اسہائے محسوس کر رہا ہے کچھ بھی کر پانے کی استطیق میں نہیں ہے کوویڈ نائنٹین کا شاب تو آپ اب تک اتنی بار سن چکے ہوں گے کہ شاید آپ کے کان پکنے لگے ہوں گے لیکن کوویڈ ٹو کیا ہوتا ہے ٹو تو پیر کی بڑی انگلی کو کہتے ہیں کوویڈ نائنٹین کا ہماری پیر کی بڑی انگلی سے کیا سمبند ہے امریکہ میں جن لوگوں کو وائرل سنکرمن ہوا ان میں ایک عجیب چیز دیکھنے کو ملی دیکھا گیا کہ مریض کے پیر کی بڑی انگلی میں جلن ہوتی ہے کبھی کبھی ہاتھوں میں بھی یہ جلن اور درد محسوس ہوتی ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کئی وائرل انفیکشنز کے کیسز میں جب کوئی ویکتی ادھک تھنڈ سے ایکسپوز ہوتا ہے تو اس پرکار کی جلن اور درد دیکھنے کو ملتا ہے لیکن جن سنکرمن پیشنٹس میں یہ دیکھنے کو ملا ان میں ادھکتر نے کہا کہ وہ بہت تھنڈے حالات سے نہیں گزرے اس پر ابھی شود نہیں ہوا ہے لیکن دیکھنے کو ملا ہے کہ جن لوگوں کو کوویٹ ٹو کی شکایت ہوتی ہے وہ ٹیسٹ کرنے پر ادھکتر کیسز میں پوزیٹیف پائے گئے ہیں لیکن ڈاکٹروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یادی کسی کے ساتھ ایسا ہو تو پریشان نہ ہو جائے کہ اب تو وینٹلیٹر تک جا نہیں پڑے گا کوویٹ ٹو کا درد دو سے تین ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے ادھکتر لوگ جن کو سنکرمن ہوتا ہے ان کا شریر سویم وائرس سے لڑ کر اس کو ہرا دیتا ہے اور آپ پھر سے سوست ہو جاتے ہیں ڈاکٹروں سے سلا لیں اور یادی آفشک ہو تو سیلف کارنٹین میں چلے جائیں تاکہ دوسروں تک سنکرمن نہیں پہت سکے اب آئیے وینٹلیٹرز کی بات کرتے ہیں پردان منتری شریف نرین موڈی نے کچھ دن پورف کہا تھا کہ بھارت میں قریب پچاس ہزار وینٹلیٹرز کے آفشکتہ ہے جس کے بعد میں ہم نے اس پروگرام کے مادیم سے پریسیڈنٹ ٹرمپ سے اپیل کی تھی کہ یادی ان کو بھارت سے ہائیڈروکسی کلوروکوین چاہیے تو وہ بھارت کو پچاس ہزار نہیں تو پانچ ہزار اور پانچ ہزار نہیں تو پانچ سو وینٹلیٹرز دینے کی ویوستہ کریں کیونکہ دوستی تو دونوں اور سے نپتی ہے آپ کو ہائیڈروکسی کلوروکوین چاہیے ہم نے اپنا قانون بدلتے ہوئے آپ کو دینے کا نرنے لیا لیکن ہم کو وینٹلیٹرز چاہیے ایک اور اس سوری میں ہم نے دکھایا کہ کیسے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے وش بھر میں پہلے اپنے ایجنس کو اس کام پر لگا دیا کہ کیسے بھی ہو جائے جائز یا ناجائز طریقے سے اسرائیل کو سات ہزار وینٹلیٹرز چاہیے جو وہ لا کر دیں اور موساد اس کام میں لگ گئی یورپ میں بھی ویبن دیشوں کے بیچ اس پر لڑائیاں سننے کو ملی ہیں کہ ہم کو وینٹلیٹرز چاہیے کبھی سپین ناراض ہو گیا کبھی اٹلی اس سمیں وش بھر میں ماس گلاوز اور وینٹلیٹرز پر آپس میں چھینہ جپٹی چل رہی ہے کئی دیشوں نے یونائٹیڈ سیٹس پر آروپ لگایا ہے کہ اس نے ان کے آرڈرز ہائی جیک کر لیے سپر پاور کہیں تو اپنی سپر شکتی دکھائے گا جب بھارت میں ہم جا گئے اور ہمیں وینٹلیٹرز کی آفشکتہ محسوس ہوئی تب تک وش بھر میں وینٹلیٹرز کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی تھی کہ کوئی بھی ہم کو دینے کو تیار نہیں تھا وینٹلیٹرز کو لے کر نیو یورک سے ایک ریپورٹ آئی ہے جو بڑی سنسنی خیز ریپورٹ ہے اس سٹڈی کے انسار جو جرنل آف دہ امریکن میڈیکل ایسوسییشن میں پبلش ہوئی ہے مارچ ایک اور اپریل چار کے درمیان نیو یورک کے کچھ اسپتالوں میں جن پیشنٹس کو وینٹلیٹرز پر رکھا گیا تھا ان میں سے نبی پرسنٹ سروائیو نہیں کر سکے اور مر گئے یہ سٹڈی نیو یورک کے ہیلتھ کوویڈ نائنٹین ریسرچ کنسورٹیم اور دفینستین انسٹیٹیوٹ فور میڈیکل ریسرچ نے ستاون سو پیشنٹس پر کی جو نورت فیل ہیلتھ کے بارہ اسپتالوں میں ایک مارچ سے چار مارچ کے درمیان بھرتی ہوئے تھے اس سٹڈی کے انسار نبی پرتیشت پیشنٹس نہیں بچ پائے پینسٹھ ورش سے اوپر کے مریضوں میں تو ستانوے پوائنٹ دو پرسنٹ نہیں بچ پائے جبکہ اٹھارہ ورش سے پینسٹھ ورش کے مریضوں میں چھہتر پوائنٹ پانچ پرتیشت ہی بچ پائے نورتھ ویل ہیلتھ نیو یورک سٹی لانگ آئیلینڈ اور ویسٹ چیسٹر کاؤنٹی میں قریب گیارہ ملین لوگوں کو ہیلتھ سرویسز پردان کرتا ہے امریکہ کے ویبن اخباروں میں چھپی یہ ریپورٹ بہت ہی ڈیٹیل میں ڈاکٹروں دوارہ اپنائے جا رہے ہیں ویبن ٹیکنیکس کون سی کتنی کامیاب ہے کتنی فیل سب کی بات کرتی ہے یعنی آپ میڈیکل فیٹرنیٹی سے ہیں یا اس ماہماری پر ہو رہے شوت میں آدھیک روچی رکھتے ہیں تو اس چڑی کو عوش پڑیے سوال یہ اڑتا ہے کہ پھر کیا وینٹلیٹر پر دنیا کے ویبن دیشوں کی مارماری ویر تھی یاد رکھئے سمدھان علاج میں نہیں ہے بلکہ احتیاط میں احتیاط کا دامن پکڑے رہے ہیں اور فیزیکل ڈسینسنگ اور صاف صفائی کا دھیان رکھیں چلتے چلتے یہ تو بتا دیں کہ جہاں کئی دیشوں کے بڑے اسپتال اپنے تجربے اور شوت کو دنیا کا سامنے ساجہ کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کچھ دن پور ہمارے ٹی وی چینلز نے بڑے زور شور سے خبر چلائی تھی کہ اس میں ہماری کا علاج رائستان کے کسی اسپتال کے ڈاکٹر نے کھوج نکالا ہے اس خبر کا کیا ہوا کیا وہ خبر کیول سویم خوش ہونے کے لیے تھی یا ٹی وی چینلز کی آپس کی ہورڈ میں ٹی آر پی بٹوڑنے کے لیے تھی ہم نے جب دیکھنے کی کوشش کی کہ ہمارے اسپتال کیا کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نظر ایک سمچار پتر میں چھپے فل پیج ایڈویٹوریل پر پڑی جو دلی کے ایک بڑے اسپتال نے جاری کیا تھا فل پیج ایڈویٹوریل کا مطلب ہے کئی لاکھ روپے کیا اس سمیں میں ایڈویٹوریل نکالنے کی جگہ عدک اچھا نہیں ہوتا کہ اسی پیسے کی آفشک دوائیاں ماس خادی خرید کر ڈاکٹر کو دے دی جاتی ہیں لیکن اچھے دنوں کی لگی عادتیں برے دنوں میں بھی مشکل سے جاتی ہیں